ہم محافظ ختم نبوت ہم محافظ ختم نبوت ہم محافظ ختم نبوت ہم محافظ ختم نبوت حجیالے ہم شہدائی دجالے قمر الہی تحریک ہمارے فدائی ہم محافظ ختم نبوت ہم محافظ ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عن عبداللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی بن مریم الى الارض فيتزوج ویولد له ویمکس خمسا واربعین سنة ثم يموت فيدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفا معزز حاضرین آج فیر الحمدللہ اس دور کے فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے تحفظ دین میڈیا سرویسز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے درمیان میں اس اہم عنوان کو لے کر کہ حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ تمام ہی حضرات جان رہے ہیں کہ آئے دن امت مسلمہ نئے نئے فتنوں سے گزر رہی ہیں ہر نیا دن ایک نیا فتنہ لے کر کہ امت کے درمیان میں حاضر ہو رہا ہے ہر نئی رات فتنوں کے اندھیروں کے ساتھ امت کے لیے مسلط ہو رہی ہیں حضور پاک علیہ السلام کا وہ مشہور مقولہ انی لعرال فتن کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں بارج کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں پر نازل ہو رہے ہیں اس پر فتن دور میں ایسا نہیں ہے کہ علماء اکرام خاموش بیٹھے ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو واقعہ یہ ہے کہ علماء اکرام کہ ایک بہت بڑی جماعت ان فتنوں کے سدے باپ کے لیے الحمدللہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے انہی فتنوں میں سے ختم نبوت پر حملہ کرنے والے چند بدبخت لوگ اس دنیا کے اندر میں پیدا ہو رہے ہیں اور کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ نامو سے رسالت کا یہ خیمہ کہیں سے اکھڑ جائیں اور اس کو اپنی ناپاک سادشوں اور کوششوں سے کوئی نقصان پہنچا دیں برا ہو انگریزوں کا کہ برسغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد اسے ہی فتنوں کا سلسلہ بڑھ گیا اور انگریزوں کا یہ منصوبہ تھا کہ اسلام اور اہل ایمان کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائیں لہذا انہوں نے بہت منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان میں ایسے کچھ بدبخت لوگوں کو خریدا اور اس طرح کے بدبخت لوگوں کو خرید کر کے عام ایمان والوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والے ہر کچھ کچھ دنوں کے اوپر ہر کچھ کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوتے رہتے ہیں اور خاص طور سے ایشیا میں مہدی کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے تاجب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر آئے دن کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کا دعویٰ ان کی موت پر ختم ہو جاتا ہے لیکن افسوس ان لوگوں کی عقل پر ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے گمرہ لوگوں کے پیروکار بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ تاجب ان لوگوں کی عقلوں دانش پر ہوتا ہے جو کچھ پڑے لکھے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ایسے گمرہ لوگوں کے پیروکار ہو جاتے ہیں ہمارے اس دور میں ہمارے علاقے اور انگاباد میں شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے پہلے کچھ قسطوں میں میں نے جیسے کہ آپ کو بتلایا کہ وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کذاب ہیں لیکن چونکہ پڑے لکھے لوگوں کو چھانسے میں لانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی فرمائی گئی حدیثوں کو توڑ مروڑ کر کے اور تاویلات بیجا تاویلات کر کے اپنے آپ کو مہدی ہونا ثابت کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اس روایت کے ذریعے سے سب سے پہلے یہ بات مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ مہدی اور مسیح یہ دونوں شخصیات آپس میں مربوط ہیں یعنی مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا وہ اپنے مشن کے تحت میں اس دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو چکے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ذمہ داری کو وہ پورا کرنے لگیں گے ظلالت اور پرفتن دور میں ان کا ظہور ہوگا اس لئے ان کو مہدی کہا جائے گا ان سب کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی شخصیت کو متعارف کر چکے ہوں گے اور ان کے مہدی ہونے کا ظہور ہو چکا ہوگا وہ ایک نماز میں امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام ان کے مقتدی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے میں نازل ہوں گے تو حضرت مہدی محمد بن عبداللہ یہ اور حضرت عیسیٰ ان دونوں شخصیات آپس میں مربوط ہیں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے حدیث مبارکہ سے لیکن شکیل بن حنیف جو کہ قذاب اور جھوٹا ہیں وہ اپنا دعوے میں یہ کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی مسیح ہوں عقل پر جن کے پردہ پڑ جائیں ایسے لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان سے زیادہ ماتم کرنا چاہئے ان لوگوں کی عقلوں پر جو ایسے لوگوں کے دعوے کو سچ سمجھ رہے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ارشاد فرمایا جو ابھی میں نے اپنے خدبے کے شروع میں تلاوت کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکاش شریف میں نزول عیسیٰ کے باب میں یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے ابن مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی یہ کنیت کسی اور پر صادق نہیں آسکتی ہے یہ کنیت ابن مریم یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہیں اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے قیامت تک بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے حضرت ہوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا اسی لیے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کنیت ملی ہے ینزلو علیہ الارض حدیث کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے نزول حضرت عیسیٰ کا ثابت ہو جاتا ہے ان الفاظ سے اور آگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جب اس دنیا میں نازل ہوں گے تو ان کے نزول کے بعد وہ شادی کریں گے ان کو کچھ اولاد بھی ہوگی وہ تقریباً پیتالیس سال اس دنیا کے اندر میں انشاءاللہ حیات رہیں گے ٹھہرے رہیں گے پھر انتقال ہوگا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے قبرستان میں ان کو میرے ساتھ میں دفن کیا جائے گا اور محشر میں قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے ابو بکر اور عمر کے درمیان سے اس روایت کے اتنے واضح الفاظ کے آ جانے کے بعد اب کسی ایمان والے کو اس تذبب میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون دعویٰ کرنے والا اپنے مہدی ہونے کا اور اپنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے احادیث مبارکہ میں مہدی ہونا بھی ثابت ہے ان کا وقت بھی تیہ ہے عیسیٰ کے نزول کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرما دیا ہے اور ان کے نزول کا بھی وقت تیہ ہے جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت کے لوگوں پر وہ کیفیت منکشف ہو جائے گی اور لوگ حضرت مہدی کو قبول کر لیں گے اور جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا ان کی حقیقی کیفیت لوگوں پر منکشف ہو جائے گی اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قبول کر لیں گے لہٰذا ہمیں ان تذبذب میں پڑھنے والی باتوں کو لے کر کے علجنا نہیں ہیں اور علج کر کے اپنے ایمان کا خرابہ نہیں کرنا ہے اپنے ایمان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے ایمان کی حفاظت اصل ہماری ذمہ داری ہے میں نوجوان دوستوں سے خاص طور پر کہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر یا پھر انٹرنیٹ پر بہت زیادہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں بچائیں اپنے آپ کو ایسے جھوٹے دعوے داروں سے اور ایسے کذابوں سے اور اپنے اپنے علاقے کے محتبر علماء سے اپنے رابطوں کو مضبوط کریں ان کی مجلسوں کی پابندی کریں اور ہر کوئی ایسی نئی بات جو کسی بھی طرح سے مجھ کو اور آپ کو کنفیوز کر رہی ہے اپنے علاقوں کے محتبر علماء سے رابطہ قائم کر کے اس کنفیوزن کو دور کیا جائیں بجائیں اس کے کہ ہم گوگل پر اور انٹرنیٹ پر سرچ کر کے اپنے ایمان کا خرابہ کریں اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کے اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے ہم یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے علاقے کے علماء سے رہبری حاصل کر کے ہی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں سہولتوں کا دور ہے وسائل کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر چیز گھر بیٹے جو ہے حاصل ہو رہی ہے لیکن ایمان کے تحفظ کے لیے مشقت برداشت کر کے علماء سے رابطہ قائم کیا جائیں اور علماء سے رابطہ قائم کر کے علماء کی مجلسوں میں حاضر ہو کر اس بات کا جو ہے تیقن کیا جائیں کہ جو بات ہمارے درمیان میں پہنچی ہے آیا واقعی میں یہ قطعی الدلالت ہے یا پھر نہیں ہے لہذا مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق جن گمراہ باتوں کو ہمارے درمیان میں عام کیا جا رہا ہے اور خاص طور سے شکیل بن حنیف کے چیلے اور ایجنٹ ہماری آبادیوں میں آ کر کے ہم مسلمانوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانی کی ضرورت ہے تحفظ دین میڈیا سرویسز اسی بات کی فکر کو لے کر کے ایک عرصے سے الحمدللہ متحرک اور فعال ہے جس کی جانب سے یہ بہترین ایڈیشن اور یہ بہترین سلسلہ فتنوں کے باب میں شروع کیا گیا تھا ہم سب اہل ایمان کا یہ کام ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ تحفظ دین میڈیا سرویسز کی جانب سے آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہے آوڈیوز ہوتی ہے یا ایمیجیز ہوتی ہے گھر گھر تک اس کو پہنچائیں فرد فرد تک اس کو پہنچائیں ہر فرد امت تک اس بات کو پہنچائیں اس لیے کہ بہت یقینی اور بہت زیادہ غور و فکر کے بعد کوئی تحریر یا کوئی آوڈیو یا کوئی ویڈیو تحفظ دین میڈیا سرویسز کی جانب سے امت کے درمیان میں عام کی جاتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تحفظ دین میڈیا سرویسز کا تعاون کرنے کا اگر ہم کو ذوق اور شوق ہیں تو یہ بھی اس کا ایک تعاون ہے کہ تحفظ دین میڈیا سرویسز کی جانب سے چلائی جانے والی ہر بات کو گھر گھر تک پہنچانا فرد فرد تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہیں اس کے علاوہ بھی اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا اور اس کے ہر چھوٹے بڑے تعاون میں حصہ لینا یہ ہم سب اہل ایمان کی سعادت ہے انہی چند الفاظ کے ساتھ ہم آپ سب حاضرین و سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرماوے اور اس دور کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہے ہند میں انوکہ مرکز تغف زیدی یہ ادھی کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی